بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتوار ہے جی اور پروگرام کا نام بھی ہم نے رکھا ہے اتوار کے اتوار اچھے یہ پروگرام جو ہے ابھی ہم نے سمجھو کہ شروع نہیں کر رہے ابھی ہم اس کو ترتیب دے رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی آگاہ کریں آپ کے مشورے بھی ہم لیں جو اسلام مغل صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکولوں میں جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں وہاں یہ ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹ ٹو کو متعارف کراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یہاں پروگرام کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم متعارف کرنا چاہتے ہیں اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے جو بچے ہیں ان میں کانفیڈنس پیدا ہو ان میں بات کرنا آئے ان کو کچھ شعور آئے ہم کچھ ان سے سیکھیں کچھ وہ ہم سے سیکھیں تو مغل صاحب جو ہے اس سلسلے میں جاتے ہیں اور اس وقت بھی مغل صاحب جو ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم سننے والوں کو اور خاص طور پرادر صاحب آپ کو بھی میری طرف سے بہت سلام اور یقین ہے یہ بہت اچھا پروگرام انکریج ہے جنہی نیا ٹیلنٹ جو ہے جو سکولز اور کالجز میں ہم جس کو جس کو میں ٹیلنٹ ہنٹنگ کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس پروگرام کا مغل صاحب ہم بغیدہ آغاز جو ہے آج کی جو نشست ہے جس کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ایک نات سے کیا جائے درین بیپر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا درین بیپر پڑا رہوں گا درین بیپر پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلافِ ماشور کے کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلافِ ماشور کے کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ آلی ماں کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ آلی ماں کام ہوگا کہ یہ ہی جو گارز مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا جو دل سے ہے ماں پھلے پر امبر یہ اس کی پہے جان یہ اس کی پہے جان نہ ہے مکر جو دل سے ہے ماں ہی لے پر امبر یہ اس کی پہے جان نہ ہے مکر کہ ہر دم سبے ناوہ کے لب پڑے دورود ہوگا سلام ہوگا ہی لے پر امبر یہ اس کی پہے جان ہی لے پہے جان ہی لے پہے جان تمام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا اسی طبق پہ جی رہا ہوں ہوں یہ ہی تمنہ جی لے پہے جان ہوں یہ ہی تمنہ جی لے پہے جان جی لے پہے جان جی لے پہے جان آ چھے جان حرام ہوگا نگاہِ لطفوں کرنا ہوگی تو مجھ کو زینہ حرام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کم ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا جب آپ گئے مختلف سکولوں کالجوں میں تو کیا دیکھیں جس سکول کالجز جتنے بھی میں جن میں ابھی میں نے وزٹ کیا ہے ان میں سے چند سکول ہیں جس طرح بھی میں روٹس میں گیا ہوں روٹس سسٹم جو ہے اس کے علاوہ راولپنڈی سکول سسٹم ہے وہاں پہ گیا ہوں اس کے علاوہ اور بھی سکول ہیں جس صدیق مارڈر سکول ہے تو یہ ان کا رسپانس تو اچھا ہے مگر یہ کہ اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں آپ تھوڑا ٹائم دیں ہم ٹائلنٹ کو دیکھیں گے سنیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو بلائیں گے ہاں اس طرح ویکن ہاؤس کا بھی جو ہے ہمیں فون بھی آیا اچھا ہم نے کچھ راولپنڈی کے کالجز سکول انسٹیوٹ کو خط لکھے تھے تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے کچھ فون کیے اور کہا کہ جی ہاں بالکل ہم یہ چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹ ٹو کا جو ہے دن نہیں ہے یہ جو اتوار کا دن ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے ان سکولوں اور کالجوں کے نام جن کا اپنا ایف ایم نہیں ہے ایمن ان یونیورسٹیوں کے نام جن کا اپنا ایف ایم نہیں ہے جی بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ان کو ایک ٹائم دے دیا ہے کہ یہ ٹائم آپ کا فری اف کاسٹ جس میں وہ کچھ نہیں ہے اور تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے سٹوڈیو میں بلانا چاہیں ادھر لائیں ہم سے رابطہ کریں ہم ان کے سکول میں ان کے کالج میں جا کر جو ہے وہاں پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور صرف یہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ریڈیو پر میوزک جو ہے وہ نشر نہیں ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ جب آپ بھی پروگرام پلان کریں تو وہ بغیر میوزک کے ہونا چاہیے ڈسکیشن ہو سکتی ہے گفتگو ہو ناتیں ہوں ملی نغمیں ہوں اور بھی چیزیں جو کچھ بھی ہو سکتی ہیں ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ جیو میوزک جو ہے وہ نہ ہو بلکہ میں نے تو ایک دو برطور جیسے ابھی آپ نے ایک دو سکولوں کا ویزٹ کیا تو وہاں جو فنکشن ہو رہے تھے وہ بلکل اسی طرح والگر جو ٹائپ کے اور وہ انڈین گانے لگائے ہوئے اور اس کے اوپر دانس ہو رہا ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے جو ویلیوز ہیں جی ان کے اپنے انٹرنل شوز جو ہوتے ہیں ان میں تو اکثر میوزک وغیرہ ہوتا ہے مگر یہ کہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں اگر ایسے شوز ہیں جن میں ڈیپیٹس ہیں رامے بھی ہو سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ منع نہیں ہے نہ ہمارے چینل پر منع ہے نہ اسلام میں منع ہے نہ ہماری سوسائیٹی میں منع ہے لیکن اس میں جو لچر پان ہوتا ہے اب مجھے لفظ بھی نہیں مل رہے کہ اس کے لئے کیا کہوں لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے جی نہیں وہ تو اس کو تو کوئی بھی دیکھیں مطلب اس کی حمایت نہیں کرتا کہ ایسا تو نہیں ہم دائر ہے ہمارے ایسے ایف ایم کا تو مینی فیسٹو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں پیش کرنا چاہتے اور ابھی بھی ہم یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو بھی سننے والے ہیں لسنرز کہ وہ کوئی بھی ٹیلنٹ اس کے علاوہ بھی سکول کالجز کے علاوہ بھی اور اس طرح سے کچھ بچے آئے بھی تھے ہمارے جو لسنرز ہیں انہوں نے دو دن بچے ہمارے پاس آئے لیکن وہ جب مایکرو فون کے سامنے بیٹھے تو وہ بلکل خاموش تھے تو ہم نے کہا بھی خاموش ہی تو نشر نہیں ہو سکتی تو کچھ بات کریں تو میں ان کے اور ان کے والدین سے کہوں گا کہ ان کی تھوڑی سی رہیسل کرا کے کوئی حمد کوئی نات کوئی بچوں کی نظم کوئی چون چون چاچا گڑی پہ چوہا ناچا کوئی جوک سنا سکتے ہیں کوئی چھوٹی سی کہانی سنا سکتے ہیں بچے جیسے کہانی سنتے تھے دادی امہ نا نہیں اچھا پھر میں نے سوچا کہ میں بچے کا انٹریو کر لوں لیکن پتہ چلا کہ میں نے ان سے نام پوچھوں تو تب بھی وہ شرمائے تو وہ جو ساری بچے کی خوبصورتیاں جو ہیں ان کا مسکرانا اور ان کے شرمانا اور وہ ساری ریڈیو جو ہے اس کی کوئی مجبوری ہے تو اس لیے تھوڑا بولنا جو ہے بڑا ضروری ہے بلکہ ہم نے تو آپ آپ کو آئیڈیا یہ بھی دیا تھا اور لوگوں کو بھی میں نے بعض سکورت جہاں پہ وزٹ کیا ہے وہاں پہ جی میں نے یہ بتایا کہ ہم ایک بچوں کا ٹاک شو شروع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اس میں بڑا کانفیڈنز آتا ہے اور کسی بھی ٹاپک کر بات کرنے کی ایک صلاحیت اور اسے جنرل نالج میں اضافہ پھر جس طرح آج کل کے چینلز میں ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے جنرلزم میں جو جا رہے ہیں اور وہ ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ان کا ایک ویجن ہوتا ہے اس سے ہم یہ جا رہے ہیں کہ ایسے جو لڑکے سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنا ان کو ہم ایک مائک دے دیں کہ وہ خود ہی ایک ارینج کریں ہاں بلکہ اچھا آپ نے یاد دلا دیا ہے مجھے یاد آگیا ایک مرتبہ ہم نے یہاں کچھ بچوں کو بلایا اور وہ سارے بچے جو تھے نا سٹی ساتھویں آٹھویں جماعت کے بچے تھے بلکہ آٹھویں شاید ہی ہو چھوٹے بچے تھے تو وہ ان کے ساتھ ایک میں نے ٹاک شو کیا اس ٹاک شو کا نام ہے میرا پاکستان کبھی ہم نشر بھی کرتے رہتے ہیں میری خواہش ہے کہ ابھی ہم اس کو دوبارہ سنتی ہیں نہیں نہیں بالکو دوبارہ تاکہ یہ پروگرام ہے آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کا پروگرام چاہتی ہیں جی جی آپ بھی سنیں انسٹیٹوٹ یہ لوگ جو ہیں اور ہمارے جسامین ہیں وہ سنیں کہ ہم جو سکولوں میں جائیں گے اگر ٹاک شو جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کچھ اس طرح کا پروگرام بھی چاہیے کہ آئیڈیا کے لیے دوبارہ سنتی ہیں ابھی آپ سنا رہے ہیں وہ جی ماشاء اللہ پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کا نام ہے مائی پاکستان مائی پاکستان دو لفظ ہیں اس کے اندر ہم صرف اس کو پاکستان کیوں نہیں کہہ رہے کیوں ہم نے اس کو مائی پاکستان کا ہمارے پاس نے اس وقت بڑے اچھے اچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے کپڑے پین کے آئے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی اینکیں لگائی ہوئے ہیں پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ساپ بچوں گانے جی ہم تعرف کرتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا ہے آپ آئیے میرے بٹے بیٹا آپ آئیں جس رہا پاس آئیں اپنا نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے سائم مجھے کیوں نہیں یہ نام میں نے پہلی دفعہ سن رہا ہے کونسی کلاس میں پڑتے ہیں کونسی سکول ایس ایل ایس اوکے ادھر پیٹھ جاؤ اب ہم دوسرے بچے سے بہت پیاری اینک اصل میں پہنی ہوئی ہے اس بچے نے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے جی آپ کا نام زینب زینب کونسی کلاس میں پڑتے ہیں ٹو ٹو میں کونسے سکول میں ایم ایس ایم ایس اور آپ کا سکول کہا ہے اسلامباد اسلامباد میں ہے اوکے اچھا جی آپ کا نام کیا ہے نور الہین نور الہین آپ کونسے سکول میں پڑتے ہیں اوپی ایف اوپی ایف کہاں ہے ایف ایٹ ایف ایٹ اوپی ایف سے کیا بنتا ہے اوبرسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوکے آپ کا نام مہنور مہنور نورو لین اور مہا نور ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں وان وان میں اور کونسی سکول کونون یہ ہے کس جگہ پہ لارکورٹی اوکے جی آپ کا نام نیشہ نیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نیلی پڑی اوکے نیلی پڑی اچھا جی اور آپ کونسی سکول میں کونون آپ کا نام کیا ہے شیخ محمد تاہا شیخ محمد تاہا آپ کونسی سکول میں پڑھتے ہیں اصف پبلک کونسی کلاس میں سیون سیونت کلاس میں اچھا جی اور ایک بچہ ہمارے پاس ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے حمزہ اور آپ کونسی کلاس میں ہیں میں ایٹھ ایٹھ کلاس میں ہیں اور کونسی سکول میں ایپیس ایپیس سے کیا بند ہے آرمی پبلک آرمی پبلک سکول اوکے گوڈ اچھا جی آپ کا نام کیا ہے احمد کونسی کلاس میں پورت پورت میں اور کونسی سکول میں سین میریز اکیڈنی کس جگہ پی ہے یہ لالازار 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 بڑا مجھے اچھا نام لگتا ہے جگہ بھی اچھی ہے جی اوکے آپ کا نام ہے مومنہ مومنہ جو ہے وہ کون سے سکول میں ہے اور کون سی کلاس میں سین میریز میں سیون کلاس کس جگہ پی ہے یہ سکول لالازار لالازار میں اور آپ جی تاہا کون سی کلاس کون تھا سکول کلاس 3 اور سکول اسلس اسلس سے کیا بند سکول لرننگ سسٹم یہ اور صاحب تھے سلس والے ان کو بھی جان لیں آپ یہ سکول لرننگ سسٹم ہے اچھا یہ تو ہو گئی بات آپ کا تعرف جو ہے ہو گیا آپ آ جائے ہیں ایک روگام میں حصہ لینے کے لیے جس کا نام ہم نے رکھا تھا مائی پاکستان مائی پاکستان یہ دو لفظیں یہ مائی کا کیا مطلب ہے یہ ایک بوڑی عورت کو کہتے ہیں نہیں مطلب کہ ہمارا یہ پاکستان ہے ہمارا یہ پاکستان اور پاکستان سے کیا مراد ہے ہمارا وطن ہے اگر آپ سے کہا جائے پاکستان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں ہمیں تو کیا آپ کہیں گے پاکستان کے حوالے سے کیا ماما بابا نے کچھ بتایا آپ کو پاکستان کے بارے میں یا آپ کی ٹیچر نے بتایا آپ کو کچھ پاکستان کے حوالے سے ایک منٹ میں آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں پاکستان خوبصورت ہے تھوڑا سا اونچا بھالو تھا کہ پاکستان واقعی خوبصورت ہے پاکستان خوبصورت ہے پاکستان خوبصورت ہے اوکے کچھ آپ ایڈ کریں اس میں پاکستان کیوں خوبصورت ہے کس وجہ سے خوبصورت ہے قدرتی طور پر یہ کافی خوبصورت ہے قدرت نے تو کام کر دیا انسانوں نے بھی اس کو خوبصورت بنانے میں کوئی کام کیا ہے سڑکوں پہ گند نہیں پھینکنا سڑکوں پہ گند نہیں پھینکنا گند صرف اپنے کمرے میں پھینکنا اپنے گھر میں پھینکنا اور پھر ان کو اٹھا کے باہر جو ہے گلی پہ پھینکتے ہیں نہیں مطلب ایک جگہ ہونی چاہیے جس پہ ہم نے سارا کچھرا وغیرہ پھینکنا ہے سرکوں پہ ادھر ادھر نہیں ہونا گھر میں کیسا ہونا ہے ہم اپنا گھر تو بہت خوبصورت صاف رکھتے ہیں اور جو ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں گلیوں میں کہتے ہیں کہ یہ کونسا ہمارا گھر ہے یہ گھر میں اور اس ملک میں تھوڑا سا فرق ہے یا ایک ہی بات ہوتی ہے فرق ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں فرق ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں تو کیا ہمیں اس ملک کو بھی اپنا گھر سمجھنا چاہیے گھر سمجھیں گے تو پھر کیا کریں گے صاف رکھیں کورا نہ پھینکیں گن نہ پھینکیں اور آپ اپنے پاکستان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ہے ایک منٹ آپ ایک منٹ میں پاکستان کے لیے کیا کہیں گے پاکستان زندہ باد کے علاوہ کچھ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے کوئی جگہ وزٹ کی ہے پاکستان کی اپنے پنڈی اسلام باز کے علاوہ میں نے کشمیر وزٹ کی ہے کشمیر بتائیں کیسا ہے کشمیر تھوڑا بہتر ہے کس معاملے میں بہتر ہے گنگی کے معاملے لوگ اچھی ہیں میرے خیال میں یا وہاں کے پہاڑ اچھی ہیں لوگ اچھی ہیں لوگ اچھی ہیں وہ اپنی جگہوں کو ساف سترہ رکھتے ہیں پہاڑوں پہ وہ پہاڑ ہیں میدانی علاقہ ہیں سہرہ ہے کشمیر ہے کیا ذرا سب مجھے بتاؤ کشمیر کے کونسی جگہ پہ آپ گئے تھے اور وہ کیسا ہے اس میں تھوڑا سکو ایکسپلین کرو نہ تھوڑا ہم چکوٹی گئے تھے مظفرہ باد گئے تھے کیا چیز آپ کو اچھی لگی ادھر کے ریور ریور کیا وجہ اس میں پانی کم تھا نہیں فاسٹ فلائنگ ریور تھا تھنڈا پانی تھا اوکے آپ ہیں جی نام حمزہ حمزہ آپ کا نام حمزہ ہے اچھا حمزہ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس ہے ایک منٹ تو آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا مدر لینڈ ہے اس نے ہمیں آئیڈنٹیٹی دیا دنیا میں تو ہمیں اس کی کیر کرنی چاہیے میرا مطلب ہے کہ اس کو گندہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ فیر ہونا چاہیے اپنے معاملوں میں صحیح طرح یہ امانداری کے ساتھ اس کے لئے کام کرنا چاہیے اس کی پروسپیرٹی اور ترقی کے لئے تاکہ یہ ایک عالی شان ملک بن سکے دیکھیں جی یہ تو بڑی زبردست بات کی کسی نتالی نہیں بجائی ہے اتنی اچھی بات کیوں کر دیکھیں کتنی دیں کیر فیر اور عالی شان اور کمیٹمنٹ اور کتنی اچھے اچھے لفظ انہوں نے استعمال کی ہے کہ ہمیں اس ملک کے لئے کام کرنا چاہیے اور یہ کیر سی کیا امراض ہے آپ کی کہ ہمیں اس ملک کی کیر کرنی چاہیے ہمیں دوسرے لوگوں کی کیر کرنی چاہیے اپنی کیر کرنی چاہیے ہمیں دوسرے لوگوں کی کیر کرنی چاہیے اپنے ہمسائیوں کی اور باقی جو بھی سڑک پر لوگ ہوتے ہیں یا جن سے بھی آپ ملتے ہیں آرام سے ان کے ساتھ ملنا چاہیے ویری گوڈ حمزہ گریٹ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے نیشہ نیشہ آپ بتائیں آپ کو پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے چاف کرنا چاہیے اور ویسے بھی اتنی پولوشن ہے کام پر ہر جگہ گند ہوتا ہے اور پھر بڑا لفظ آپ نے استعمال کیا پولوشن جو ہے یہ پولوشن سے کیا مراد ہے مطلب کہ شموک اور گند اور پھر یہ کورے کو جلا جاتے ہیں اور پولوشن پھیلتی ہے اور پاکستان آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے بھی تھوڑی اور کوشش کرنی چاہیے میند سے کام کرنا چاہیے اور تھوڑی اور ترقی کر لے تو بہت آگے تک پہنچ جائے گا یہ آپ نے لگا کہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے بیسے تو وہ خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں نے زنی ہے جس میں کچھوہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے سلو اور سٹیڈی سے اور کیونکہ وہ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ دوسری خرگوش خرگوش جو ہے وہ چاہتا ہے کونسے معاملات ایسی ہیں جس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ترقی کر رہا ہے کس چیز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک ترقی کر رہا ہے آج کل کے بچے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کہ وہ ان کا فیوٹر جو ہے وہ سائد اچھا ہو اور پھر اور نہ گن تھوڑا ہمارے ایریے میں کم ہو رہے اور لوگ جو ہے وہ آگ کم جلا رہے ہیں اور جنگل جو ہمیں چاہیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہمیں زیادہ اس پر کام کرنا چاہیے نیشہ نے جو اہم بات کی ہے نیجی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان میں یہ awareness آگئی ہے کہ وہ pollution آئندہ کم کریں گے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے وہ ذہین بہت ہیں اپنے والدین سے زیادہ ذہین ہیں اور چونکہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اتنی ترقی میں جو بھی اس وقت ملک میں خرابی ہے وہ شاید ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا دیا آپ کی طرف سے نہیں نہیں بڑوں کو کس کو ک희 aumento نہیں ہے لیکن اس وقت جو ملک میں جو بھی pollution ہے وہ کس کی وجہ سے ہے جاہل لوگوں کی وجہ سے جاہلی بڑے بھی ہو سکتے ہیں جاہل سے مراد یہ ہے جاہل وہ نہیں ہوتا جو سکول نہیں جاتا جاہل کون ہوتا ہے جاہل بطلب کہ کہنے کا بقیżہ جو سکول نہیں جاتا اور ان کو اتنی پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے پڑے لکھے بڑی اچھی خوبصورت گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور وہ جو ہیں اپنے چیزیں اٹھا کے ٹین، سگرٹ کے ڈبے، کھانے پینے وہ بہر پھینک دیتے ہیں کسی نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ کیا وہ جاہل ہوتے ہیں اسکرول کبھی کہ نہیں کیا؟ جاتے ہیں، ان کے اندر کامن سینس نہیں ہوتا کامن سینس نہیں ہوتا آپ کا نام کیا بلا؟ مہنور مہنور اچھا مہنور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ یہ بہت ہی چھوٹی سی بچی ہے اتنی چھوٹی سی ہے کہ بس کرسی کے اندر دو تھی میں اس طرح کی بیٹھ سکتی ہیں اچھا اب یہ بتاؤ آپ پاکستان آپ کو جو آپ کا شہر ہے آپ کے گھار، اردگیت، پنڈی، اسلامباد کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ راول پنڈی راول پنڈی کی کیا بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ پارک پارک کون سا پار؟ یو پارک یو پارک جو ہے واو کی بہت بڑا پارک ہے شاید کچھ بچوں نے پورا دیکھا بھی نہ ہو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نورو لین نورو لین آپ کو دیا جاتا ہے ایک منٹ آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا چاہوں گی پاکستان میرا ملک ہے جو بہت خوبصورت ہے اس میں پہاڑ ہیں درخت ہیں اور دریا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور سہرہ ہے پاکستان دراصل اللہ ہز گفت has given us this blessing and we should love it and admire it so I want to say that I love my پاکستان اچھی بات کی ہے تو ادی اردو اور ادی انگلیش میں اچھا ہمارے بچے جو ہیں they don't feel comfortable in اردو rather than انگلیش تو اس لئے تھوڑا اردو مشکل ہو جاتی ہے اور کبھی انگلیش مشکل ہو جاتی ہے اب ہمارے ساتھ ہیں ایک اور بہت ہی پیاری سی بچی اس کی اینک مجھے بہت اچھی لگ رہا ہے اصلاح میری بیٹی کی بھی اینک ہے تو اس لئے مجھے اچھی لگتی ہے اینک پہننے والی ساری بچیاں مجھے اچھی لگتی ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے زینب اچھا آپ مجھے بتائیں پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں آپ رہتی کہاں ہیں آئی ایٹ فون آئی ایٹ فون میں رہتی ہیں آپ کو پاکستان کی کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے جی کونسی ہے پہاڑ پہاڑ پارک بہت سی چیزیں اچھا پہاڑ اور پارک اور بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اچھا اتنی پیاری سی بچی کے لیے تعلیہیں کسی نے نہیں بھی جائیں حالانکہ یہ چھوٹی ہے نا تو اس لئے بہت ساری پارک اس کو اچھے لگتے ہیں آپ کون سا پارک پنڈی اسلامباد میں آپ کو اچھے لگتے ہیں لیکیو پارک لیکیو پارک لیکیو پارک ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ بری نہ لگے آپ کا نام سائم اچھا سائم آپ کو کونسی چیز اچھی لگتی ہے پاکستان کی پارک اچھا پارک میں کیا ہونا چاہیئے آپ کے حال میں جو ہمارے پارک ہیں اس میں آپ کے حال میں کیا ہونا چاہیے پارک میں پارک کس کو پارک کہتے ہیں پارک باغ کو باغ کو پارک کہتے ہیں اوکے اچھا ایک پارک میں ایک تو باغ ہونا چاہیے اور اس میں کیا جھولے ہونے چاہیے اس میں کچھ رائٹز ہونے چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور بہت چیزیں ہونے ہوتی ہیں بس لن ٹرینز ہوتی ہیں ٹرین ہاں ٹرین ہوتی ہے اچھا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے جب کچھرہ بچھرہ پھینک دیتے ہیں یہ بڑے جو ہیں ہمارے بڑے ہم مواب نہیں اور گندے بچے اور بڑے ہوتے ہوتے ہیں جو کچھرہ بار سڑک پہ پھینک دیتے ہیں گلیوں میں پھینک دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے نہیں اچھی بات کیا ہوتی ہے اچھی بات یہ ہوتی ہے جو بندہ کھاتے ہیں کھانا وہ لپر دس بینڈ پھینکتے ہیں سب جانا اس کے لئے تالیاں بجاتے ہیں تالیاں ہو جائیں اس کے لئے بھی پتہ اس نے کیا بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو جو چیزیں ایسی ہوں اس کو ڈسٹ پین میں بھینکنا چاہیے اور جب بچہ اس طرح اچھی بات کرتا ہے تو سب لوگ اس کے لئے تعلیم بجاتے ہیں آپ سے بات نہیں ہوئی قریبا ہونا ہی در جاتا تو بہتتے ہیں میرے مائک جو ہے نہیں جاتا آپ کا نام ہے؟ محمد آہا محمد آہا شیخ صاحب ہیں یہ شیخ صاحب شیخ محمد آہا اچھے یہ بہت پیارا بچہ ہے اس کی مجھے ایک عادت اچھی لگی اس نے جب مجھ سے ہاتھ ملایا تو دونوں ہاتھوں سے ملایا ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب بھی آپ بڑے سے ہاتھ ملاتے ہو تو دونوں ہاتھ ملا کے اس کو کرتے ہو اور جب آپ ایکل سے کرتے ہو تو اس سے کرتے ہو ایسے بات ہیں سب سے دونوں ہاتھوں سے ملاتا ہوں اچھے یہ بتاؤ اس بات کے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس ہے ایک منٹ اور آپ ایک منٹ میں یہ بتاؤ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو تو آپ کیا کہو گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہر کسی بات کچھرے سے شروع ہوتی کچھرے پر جا کر ختم ہوتی یہ کیا بات ہے یہ تو بری بات ہے کیونکہ کچھرہ ہے ہو زیادہ گیا ہے آپ جو ہے بتاؤ کہ پاکستان کے حوالے سے آپ سے کہا جائے مائی پاکستان آپ نے تقریر کرنی ہے اس کا عنوان ہے میرا پاکستان ایک منٹ کی تقریر ہے صرف آپ کیا کہو گے پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں ان کو اتنی سی بات نہیں بسم اللہ پڑھ کر دائے ہانس دکھا اور اپنے سامنے دکھا کوئی یہ فالو نہیں کرتا اچھا دیکھیں جی پہ ایک اچھی بات تو ہم نے یہ سولے کہ ہر کام جو ہے صرف ہر کام جو ہے اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اچھا ایک بات بھی اگر ہم یہ سیکھ لیں پورے پاکستانی تو میرا خال میں اس میں ہمارے کافی بہتری آ سکتی ہے آپ جو ہے مجھے یہ بتا پاکستان کے لوگوں کی کونسی ایک بات بتاؤ اچھی بات ہے ہم سب پاکستانی ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے بچوں کی نوجوانوں کی بڑھوں کی کوئی ایک بات اچھی ہے ایک بات تو ساروں میں ایک ہی ہے مطلب ہمارا ازاد ملک کے سارے نماز پڑھتے کوئی پابندی نہیں ہمارے مذہبی ازادی ہے سارے مذہب جو ہیں روزہ ان کا ہوتا ہے اس پہ کوئی وہ کامپرمائز نہیں ہوتا ہمارے لوگوں میں مذہب کے بارے میں باقی پتہ نہیں کوئی اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں ملہب نماز پھول اچھا ہم دوسروں کی دیکھیں یہ بات وہ ہے جس کا تعلق آدمی کے اپنی ذات سے ہوتا ہے ایک وہ تعلق ہوتا ہے جس کا آدمی کا دوسروں کی ذات سے ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں یا سوچنا چاہیے بسے سوچنا چاہیے لیکن لدزر لوگ جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں بس اپنے آپ صحیح بس نماز روزہ بھی تو آدمی اپنے لیے پڑھتا ہے اچھا میں کہاں نماز پڑھوں گا میں جنت میں جاؤں گا اس کو دوسروں کو تو وہ بھی فائدہ نہیں پہنچتا کیا نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے بارال نہیں پہنچتا شاید نہیں پہنچتا نہیں ہے اگر آپ ان کو کہتے ہیں تبلیغ خویرہ کرتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں نماز تو اس کا بھی سواب ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ دوسروں کو کہتے ہیں اگر نماز پڑھیں تو اس کا سواب بھی آپ کو ملے گا ہر قوم کی ایک خوبی ہوتی ہے جیسے جیپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھتے بہت ہیں بریٹش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں کیا ہمارے ملک کے لوگوں کی صرف یہ خوبی رہ گئی ہے کہ نماز روزہ پڑھتے ہیں یا اور خوبی کوئی ہونی چاہیے ہم ایسی کوشش کریں کہ جیسے آپ جیسے بچی ہیں آپ جیسے پیٹھیں ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ہم آج سے بیش سال بعد آج سے پلاننگ شروع کریں کہ یہ جو بچی ہیں جب کالج میں پہنچیں گے تو ان میں کوئی ایک خوبی ہوگی کوئی ایسی خوبی ہونی چاہیے ہماری قوم میں بھی بالکل ہونی چاہیے ایک چیلڈ ڈیویلپ کرنی چاہیے کیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کیسے ان کو سچ بولنا چاہیے ان کو محنت کرنی چاہیے ہم کس طرح اس ملک کو اچھا اور خوبصورت اور پروسپرس اور بیوٹیفل کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ مطلب ایک دیٹرمنیشن رکھے کہ مطلب پڑھنا ہے اور وہ پڑھنے کی دیٹرمنیشن اس طرح اپنے قوم کے لئے کام کرنا اوکے گریٹ تالیاں یہ دیکھیں انہوں نے کئی ساری ایک اچھی باتیں کی ہیں اچھا یہ بچہ چھوٹا سا ہے لیکن باتیں پختہ کرتا ہے لگتا بڑا ہے اوکے تو یہ شیخ صاحب جنہوں سے ہماری باتیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں تو ایک تو ہماری قوم کی یہ خوبی ہے کہ ہم نماز روضہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتے لیکن ہمیں اپنے اردگرد بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں امسائے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اس ملک کو خوبصورت اور پروسپرس اور بیوٹیفل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہونے چاہیے اچھا اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کوئی ایک ایک آئیڈیا مجھے بتائیں کہ ہم اس ملک کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت situation ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں my uc.i چینل لگائیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کل بڑے ہو کر اس ملک کو سنبھال لائیں آپ بھی لوگوں گے نا سب جات چکے ہوں گے آپ لوگ کوئی چینل پہ بیٹھا ہوگا کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہوگا کوئی کسی اور فوج کا کمانڈر بنا ہوگا کوئی کوئی ایک بات بتائیں جس سے ہم اس ملک کو اچھا کر سکتے ہیں اچھا کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ اس میں امن ہو جائے یہ مہنگائی کم ہو جائے اور بھی لوگ خوش ہو جائیں لوگوں کے چیروں پہ خوشیاں آ جائیں تو یہ کوئی ایک بات جو ہے مجھے آپ بتائیں جس سے ہم اس ملک کو کہاں سے شروع کیا جائے آپ کا نام موہ نام اگر ہم سب ملکے ایک ہو جائیں اور کٹھے کام کریں تو شاید ہمارا ملک کافی ترقی کر جائے اچھا سب ایک ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہو جائیں مل کر اس ملک کے لئے کام کریں تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں ہم درخت لگا کے ملک کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں ہم مل کر کام کریں مل کر کام کریں اچھا ایک انہوں نے آئیڈیا دیا ہے یہ کہتا ہے یہ درخت لگانے چاہیے جتنے درخت زیادہ لگائیں گے اتنے ملک خوبصورت ہو جائے گا ایک ہے نا گوڈ آئیڈیا اوکے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس ملک کو خوبصورت کرنے کے لئے میرا خیال ہے کہ ایڈیوکیشن is the key to success جب ایڈیوکیشن ہوگی اور سب لوگوں میں اویرنس ہوگی تو وہ ایسی جاہلانہ حرکتیں نہیں کریں گے جیسے آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر ایڈیوکیشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا اوکے تعلیم جی انہوں نے کہا یہ تعلیم بلکل تعلیم انہوں نے کیا کہا کہ تعلیم جو ہے وہ چابی ہے آپ کی کامیابی کی کہ جب آپ تعلیم ہو جائے گی تو تعلیم کو عام کرنا چاہیے اوکے جی آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے جی پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے پہلی بات ہمیں مانداری سے کام کرنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اپنے ملک کے بارے میں بھی ویسے اگر پیچھے سے ریٹس آتے ہیں آگے دکان دار اپنے بھی لگا لیتے ہیں اور آگے اس کے پیسے ملا ملا کے اگر وہی ریٹس جو آتے ہیں پیچھے سے اگر وہی وہی رکھے تو زیادہ ٹھیک رہے گا اور مہنگائی بھی تھوڑی ساید کام ہو جائے گی اوکے جی یہ نہیں ہے کہ کچھ پوچھنے والا نہیں ہے ہر شخص اس کو بڑھاتا جاتا ہے پیچھے سے بھی آتے ہیں آگے بھی آتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے میں سے نکلے کہ میں کچھ نہیں ہوں جو ہے وہ میرے پاکستان کے لیے اور سب کچھ پاکستان کے لیے میری جان میرے سب کچھ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک دن ترقی کرے گا بہت بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہ اگر آپ میں سے نکلے اور آگے پاکستان کی بات کریں تو شاید ہم ترقی کر جائیں تو ملک کے لیے سوچنا بھی ایک بڑی بات ہے جی نورولین دسپلن ہونا چاہیے اور مینرز ہونے چاہیے اور آپ کے ساتھ بھائی کا ہونا چاہیے کہ آپ مل جل کے کام کریں اوکے دو تین باتیں ہیں قیدی آزم کی طرح قیدین انہوں نے دسپلن ہونا چاہیے آپ میں مینرز ہونے چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے تو یہ تینوں خوبیاں اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو اچھی قوم جو ہیں وہ بن سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا کرنا چاہیے ہیلپ اور مینرز ہیسنے چاہیے ہیلپ کرنی چاہیے ہیلپ کرنی چاہیے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے گوڈ آپ ہیلپ کرتی ہیں نا دوسروں کی ہاں بالکل اچھا جی آپ سے شروع کرتا ہوں پہلے آپ سے بعد میں بات کروں آپ کا نام کیا ہے عزیفہ عزیفہ اور چاہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ جی پاکستان کے بارے میں کوئی ایک منٹ تقریر کریں تو آپ کیا کہیں گے ہمارا وطن پاکستان ہے ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے یہ ایک اہم بات ہے کہ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ملک کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس وقت ملک کو اچھا کرنے کے لیے پر امن بنانے کے لیے ایک آئیڈیا دیں جس پر ہم عمل کریں اور یہ ملک جو ہے اچھا ہو جائے تو وہ کیا ہونا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے یہ ایک اہم بات کی میرے خالی میں اس کے بعد ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولنا چاہیے کوتالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے نہیں سچ بولنا چاہیے کیونکہ ایک سچ جو ہے وہ کئی برائیوں سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اگر آپ صرف سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کو یہ یاد آئے گا کوہو مجھے تو سچ بولنا پڑے گا تو جب آپ تو پھر آپ وہ برائی کریں گے نہیں تو اس لیے سچ بولنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے اچھا یہ تو جی آپ نے بڑے اچھے اور خوبصورت جو ہیں آپ نے بتائیں کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان کن کی چیزوں سے ترقی کر سکتا ہے نمبر وان سچ بولنے سے دوسروں کی مدد کرنے سے آپ نے کہا ہیلپ کرنے سے آپ نے کہا مینرز ڈیسپلن سے اور آپ نے کہا ایڈیوکیشن سے اور آپ نے کہا ایک ہو کر کام کرنے سے اچھے یہ سارے آئیڈیاز ہیں لیکن آج سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جو جو کام دوسروں کے دمے کر دیئے ہیں وہ ہم نے خود سے کرنا ہے خود بھی سچ ہے ہم نے کہا کہ یہ سچ بولنا چاہیے تو ہم نے آج سے خود سچ بولنا ہے ویسے تو سچ بولتے ہوں گے کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو جھوٹ بولتا ہوں ایسے کبھی اسرارت میں ماما بابا سے جھوٹ کوئی بھی نہیں ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے بلکہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے ماما بابا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ شارتی بچہ ہے تھوڑا سا جھوٹ بول بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں وہ پتہ ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا یہ سعادت کو ختم کرنا چاہیے اور آج کا جو آخری بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو خوبصورت اور امن اور ترقی آفتہ بنانا ہے تو ہمیں نہیں ہمیں تعلیم میں ایک نہیں کہا تھا آپ نہیں کہا تھا دیکھیں آپ جو ہیں اس سے قائل ہو گئے آپ نے کہا تھا کی جو ہے وہ کامیابی کی کیا ہے تعلیم ہے تو ہمیں ایک تو بہت محنت کرنی چاہیے سچ بولنا چاہیے اور پھر میں وہی باتیں کھانے لگوں گا جو آپ کے ماں باپ اور آپ کے ٹیچر جو ہیں کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ ساری باتیں جو میں نے کینے ہیں وہ بالکل نہ سنیے گا اپنے دل کی سنیے گا کہ آپ کیا خیال ہے کہ آپ کو اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ کل ملک آپ کے حوالے ہوگا ہم لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کھڑے ہوئے میری جگہ پھر باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ملک کو کیسے سنبھالنا ہے دوسرے بچوں سے باتیں کر رہے ہوں گے تو اگر ساری عمر ہم نے ساٹھ سال ہو گیا اس ملک کو بننے گئے کوئی ایک چیز ہم ایسی نہیں کہہ سکتے جو اس ملک میں ہم کہیں کہ دیکھیں ساٹھ سال میں ہم نے کیا کر دیا ہم نے تعلیم میں اتنی ترقیقہ لی کیا کر دیا ہم نے گیس جو ہے وہ یہ کر دی کیا کر دیا ہمارے پاس بجلی بہت ہے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہم جو کہہ سکتے ہوں کہ ہم نے یہ کر دیا تو آپ نے کم سے کم ایک کام ایسا ضرور کرنا ہے جو آپ کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ دیکھیں ساٹھ سال پہلے یہ نہیں تھا اور اب بیس سال بعد اس ملک میں کم سے کم یہ بات ہے کہ لوگ سچ بولتے ہیں پڑھتے بہت ہیں مہنتی بہت ہیں پاکستانی قوم کی یہ تو خوبی ہے بھائی کہ یہ کیا ہے ٹیلنٹ بہت ہے تو اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے سے بہت شکریہ پاکستان یہ تھا جی میرا پاکستان بہت اچھا جی بچے کو کیسے اچھی باتیں کرتے ہیں بچے آج کل بہت تیز ہیں شیر یاد آگیا ہے پروین فنا سید کا کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی زید کریں جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی زید کریں بچے ہمارے احد کے چلاک ہو بچے جی بچے چلاک ہو گئے اچھا میری بڑی خواہش ہے جس طرح کا یہ بھی پروگرام یا میرا پاکستان مجھے بچوں سے بات کرنا ویسے اچھا لگتا ہے تو اس طرح کا کوئی ہم ایک شوہ شروع کر سکیں اور وہ مختلف سکولوں اور کالجوں میں جا کے میں کر سکوں وہاں جا کے ان بچوں سے بات کی جائے کہ پاکستان کے مختلف موضوعات پر بات کی جائے جی جی ویلیوز ہیں ان پر بات کی جائے اور بھی بشمار تعلیم ہے اسادزہ ہیں والدین ہیں بچے کیا چاہتی ہیں اور اسادزہ کیا چاہتی ہیں پیرنٹس کیا چاہتی ہیں اس حوالے سے بچوں سے میں بری بڑی خواہش ہے بہت اچھا پروہ رہا ہے بلکہ ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں اور ہم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ایسا قویز شو بھی ہم کر سکتے ہیں جس میں بچوں کو گفت دیے جائیں گے ایسی بات میرے خیال ہے ہاں بلکل اگر سکولوں ہی میں رینج ہو جائے تو ہم فرس تقریری مقابلہ ملی نغمے ناتوں کا مقابلہ قویز شو اگر اس طرح کے کوئی کمپیٹیشن بچوں کے سکولوں میں ہوں تو ہم ان کو فرس سیکنڈ تھرڈ آنے والے جو بچے ہوں گے ان کو کتابیں اور دوسرے تحائف جو ہیں وہ ہم ان کو انام میں بھی دے سکتے ہیں جی بلکل اچھا آپ گئے کسی کالج میں تو وہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا تو اس کی آپ ریکارڈنگ جو ہے وہاں کر کے لائے آجی میں نے یہ ایک مری روڈ پر ہے چاندنی جو اکپر کوساروں میں پہ تھے کالج ہے مطلب پرگرام ایک بنایا ہوا تھا اس میں ظاہر ہے میزک تھا لیکن اور کچھ ڈرامے وغیرہ بھی تھے اس میں کچھ پلیز وغیرہ بھی لڑکے اور لڑکیاں وہ کچھ کالے تھے وہ اس کی جو ریکارڈنگ میں سنی ہے اور اس میں سے کچھ انتخاب میں نے کیا ہے آج سنانے کے لئے اچھا 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last messenger of allah and he has the miracle that if there is the name of allah there should be the name of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم so i am going to invite محمد حماد حان یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے بگڑی میری بنا دے بگڑی میری بنا دے حسرت میری مٹا دے یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے تاثیر کر دے پیدا وہ میرے آسموں میں ایک عشق بھی گرے جو جو دو زخ کو بجا دے یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے جزاک اللہ اچھا اس میں کچھ سکیٹ بھی تھے اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک سکیٹ کا میں نے انتخاب کیا ہے انار کلی کا اس میں سے اور وہ بھی میں پورا نہیں اس کے کچھ جھلکیاں جو ہیں آپ کو سناتا ہوں جی جی بلکی اچھا کیونکہ اس میں میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہم اتراز کرتے ہیں جی چینلوں پہ صبح مولنگ شو ایسا ہو رہا ہے جی فران نے کہیں ہمارے انسٹیٹوٹ بھی وہی کچھ کرنے لگتے ہیں بس وہی جو ہم دے رہے ہیں اپنی نئی نسل کو کیا اس میں جو ہے اس کا خصور نہیں ہے جو ہم دیکھیں جو ہم اپنے میڈیا پہ دکھا رہے ہیں ہماری نئی نسل وہی کر رہی ہے تو ابھی میں نے اس میں سے جب دیکھا ان کو تو پتا چلا کہ وہ اسی طرح کے گانے اسی طرح کے ڈانس اسی طرح کی باتیں اسی طرح کا پکڑ پان یہ سارا اس شو میں ہو رہا تھا جی جی میری درخواست ہو گی کہ ہونا چاہیے حسی مزاق بھی ہونا چاہیے سب چیزیں ہونی چاہیے جی عدب کے دائرے میں ہونا چاہیے ہاں پتا چلے کہ یار یہ فرق ہے ہم میں جی کالج کا شو اور ایک عام جو تھیٹر جو ہے اس میں فرق ہونا چاہیے جہاں ہمارے بچے سہر لیتے ہیں جہاں ہماری بچییں جا کے پڑتی ہیں وہاں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو بڑے ہو گئے ہیں ہمیں ذرا سا ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں لیکن ذرا سا سوچنا چاہیے کہ اس ملک کا اس دھرتی کا اس لوگوں کا ہم پر کچھ کرد ہے کچھ ایسی چیزیں ڈیلیور کریں اور ایسی چیزیں ان کو سکھائیں اور میڈیا والوں پر بھی زمین در ایک اور ایسی چیزیں پیش کریں ہم اس کو نقل کرتی ہیں تو یہ ایک ڈراما وہاں ہو رہا تھا انار کلی تو اس میں سے کچھ حصے جو ہیں میں نے منتخب کیے ہیں وہ سارا اسی طرح کا کچھ چیزیں اور بھی تھیں جو کہ ہم نہیں سنا سکتے تھے لیکن کچھ حصے مجھے اچھے لگے تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کروں جی جی انار کلی اور شہزادہ سلیم پہ ایک سکرٹ تیار کیا گیا ہے اس کی پرفارمنس کے لیے میں مدو کروں گی حماد اور ان کے ساتھیوں کو پلیز کومان دا سٹی ویڈیور وارم ویلکم باچہ اکبر تا ڈراما لکھنا انار کلی دا تے سارے بندے آگے نے آن جی ساتھ آگے نے چلا پھر شروع کرو انار کلی تم واقعی انار کلی ہو مانگو کیا مانگتی ہو شہزادہ سلیم ہمیں آپ مل گئے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے انار کلی تم تو جانتی ہو کہ ہمارے والد محترم قبلہ و کعبہ بہت سختگیر ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے اوہ بلی آئی بلی تیرے تو اڈی ہے چل تبارہ کر انار کلی ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم تو ڈرتے ہیں تمہاری رسوائی سے آپ کی محبت میں اگر ہمیں رسوائی بھی مل جائے تو ہمیں ہس کے خوبصورت ہے اے گڑا ہسا سی سانون نفیس ہسا چاہیتا ہے اے ان لگتا ہے جنہیں گھنگی نو تنخواہ ملی دی ہے نفیس ہسا چاہیتا ہے نفیس سانون نفیس ہسا چاہیتا ہے اے باچھا اکپر کتے ہیں اے باچھا اکپر اے اے کون اب کتے مال گیا ہے شیخو جی شاہی علم شیخو جی شاہی علم انار کلی جی شاہی علم اے جراباں تو اکلے آیا کیا اے انار کلی اے چراباں تو اندھی اچھی لگے گی اے چاند ساب تو اکلے آیا چلو دوبارہ نہ لینڈ دیو شیخو کتر تھوڑا پار کے بول شیخو کتر مزا لیے آرہے تھوڑا پار کے بول شیخو کتر تھوڑا اندرو بول شیخو کام باش اور بول شیخو اندرو بول شیخو اندرو بول اے نیزا چھڑ دے پانی تا جگ لیا گیا شیخو شیخو یہ تم کیا حرکتیں کار رہے ہو شاہی علم میں شہزادہ سریم سے محبت کرتی ہوں میرا دل شہزادہ سریم کے لیے دھڑکتا ہے اور میں انہی راہ ہوگے چلوں گی جو شہزادہ سریم نے میرے لیے متعین کی ہے آپ نے جا کے کہنا ہے لیلا اپنے بیٹے کو ماف کر دو لیلا شہنشا اپنے بیٹے کو ماف کر دیجئے آگے آپ نے کیا کہتا ہے یا رو میں نو لیلا بولنڈ رہی ہے لیلا نہیں لیلا لیلا شہنشا اپنے بیٹے کو ماف کر دیجئے ہم نہیں کریں گے تو یہ اچھا واجبہ لیکن اچھا اچھا اس میں آئیڈیا جو اچھا مجھے لگا نا وہ یہ تھا جی کہ انارکلی ڈراما کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسی کو خاکہ بنایا تھا یعنی اس کا ٹریٹمنٹ جس کا ہم کہتے ہیں وہ بڑا اچھا تھا انارکلی ڈراما دھو دے لیکن اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے ڈراما کرنا ہے تو اس کا سکرپٹ لکھا جا رہا ہے اس کی ریئرسل ہو رہی ہے اس کا ایک ڈریکٹر ہے اس کے ایک ایکٹر ہے جو کوئی کام کر رہے ہیں اچھا لگا جسا آئی اس طرح کہ ہم چاہ رہے ہیں اچھا ہمارے ایک دوست ہیں جی سلیم مغل صاحب سلیم مغل صاحب نے بچوں کے لیے بڑا کام کیا ہے اچھا وہ بھی مغل ہی ہیں مغلوں کی کمت دوبارہ تو نہیں آ رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ سلیم مغل صاحب جو ہے کراچی میں ہوتے ہیں وہاں سے ایک پرچہ ہوتا تھا آنکھ مچولی اس کے اڈیٹر ہے میس کمیونکیشن سے ان کا تعلق ہے جنرلزم سے ان کا تعلق ہے استاد ہیں پڑھاتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کام کرنا ان کا جو ہے بڑا کریز ہے ان کو شوق ہے یونیسیف کے لیے اور رسالوں میں لکھتے ہیں بات کرتے ہیں جا کے لیکچر دیتے ہیں تو ابھی ہم ان سے ٹیلی فون لائن پر بات کریں گے کراچی میں تو بہت شکریہ مغل صاحب آپ نے ٹائم دیا جی نہیں نہیں یہ تو فرض ہے بچوں کے لیے خاص طرح سے اگر کوئی کام ہے تو دل جان سے بات دینے میں تیار ہوتا ہوں ہم جو ہے ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں اتوار کے اتوار بچوں کے لیے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے درد دل رکھنے والے لوگ جو واقعی بچوں کے لیے کام کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ آپ کی رائے کا احترام رہتا ہے رہے گا اور ہم چاہتے ہیں آج تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اس پروگرام میں کیا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم پہلے ہی سے یہ تیار ہو جائے اور بچوں کی تربیت کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان چیزوں کو اس پروگرام میں شامل کریں جو ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے سب سننے والوں کو پوضا ہونا چاہیے کہ جو دنیا کی محضب قومیں ہیں اور زندہ قومیں ہیں فکس کرتے ہیں اور اس کا جو سینٹرل ٹیم ہے وہ یہ ہوتا ہے کل جس نیشن کو ریپلیس کرنا ہے ہمیں ہم چلے جائیں گے وہ ہمارے جگہ آئے گی ہم آج ان کو کتنا ایڈوگیٹ کر دیں کیسا کر دیں کہ وہ ایک بہتر ریپلیسمنٹ ہم سے بہتر ریپلیسمنٹ سامنے آئے یہی وجہ ہے کہ جو ترقیات ممالک ہیں ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بچوں بچے جو ہیں وہ حکومتوں سے لے کر لیجسلیشن سے لے کر ان کے فلانتروپس سے لے کر ان کے انٹلیکچول کلاس سے لے کر سب کارس سینٹر فوکس ہوتی ہیں وہ لیکن بدقسمتی ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم بھی شامل ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ترقی پذیر ملکوں سے ایک مثال انڈیا کی اٹھا تھا ہوں ہم انڈیا گئے تو وہاں پہ جا کر ادارہ بچوں کے لیے اتنا کام کر رہا ہے اتنا کام کر رہا ہے پھر میں نے ترکی میں جا کر دیکھا بچوں کے لیے کس طرح کام ہو رہا ہے تو مطمئنی یہ مطامن نہیں ہو دیکھتا کہ اس موضوع سے لمبی بات دیا لیکن بچے ہماری ترجیل ہونے چاہیئے اور بدکسمتی سے پاکستان میں بچے ہماری ترجیل نہیں ہیں بچے ہاتھ ساتھی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور خدرو جھاڑیوں کی طرح اکتے ہیں سوائے اس شہروں میں رہنے والے کچھ پڑے لکھے والدہ ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف تو جو دیتے ہیں ان کو اپنی سی اپرٹ کر کے بڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں لیکن آج ہی دیاتوں میں رہنے والی جو اکثریت ہیں وہ اسے حوالے سے بہت مظلوم ہے میں یہ کمپا اچھا اب یہ ہے کہ بچوں سے حوالے سے کیا کیا جائے ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی ہم بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بچوں کے لیے جب کچھ کرنا مقصود ہوتا ہے تو صرف بچے ہمارے مخاطب نہیں ہوتے جی بالکل ٹھیک پھر اس پیچھے ہمارے مخاطب ہوتے ہیں پیرنس ہمارے مخاطب ہوتے ہیں اور بچے خود ہمارے مخاطب ہوتے ہیں یہ باتیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم تو بچہ کہہ کر ایک جنرلائز ٹرم میں کی پرسنیلٹی جنج ہو رہی ہے اس کی انہا سوچنے ایسا مجھنے کے انداز بدل رہے ہیں اس لیے انہوں نے بچوں میں گروپنگ کر دی دیکھ وہ بچہ ہے جو فی سکول ہے جو ابھی سکول لے جاتا اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے ایک بچہ ہے جو سکول جاتا ہے لیکن ابھی بانٹی سری اور نرسری کی لیول پر ایک بچہ وہ جو پرائنری کی لیول پر ایک بچہ وہ جو پیٹی ہیں سکول جاتا ہے میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں آپ اٹھا کر دیکھیں ہیم لن کو دیکھیں لیڈی برڈ کو دیکھیں آپ ٹائنز آئی فالوں کو اٹھا کر دیکھیں دنیا کے کتنے بڑے دار ہیں جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں وہ ایج گروپ بچوں کا بناتے ہیں کہ دس بوک is written for the children from 5 to 10 8 to 12 جو بھی ہے وہ ایج گروپ اس کا متعین کرتے ہیں تاکہ آسانی رہیں اچھا بعض کتابوں میں نکھا تھا ہے کہ from 8 to 80 5 to 50 یہ ایک مارکیٹنگ کا سلوگن ہے تاکہ اس کی ریج کو بڑا کر کے جی بالکل بلکل مہارین کہتے ہیں کہ بچوں کی عمروں کو تاجین کرو میں آپ کو ایک بہت دور بتا ہوں کہ میں نے بیجنگ جو وہ بدریسی زبانوں کا اشارت گھر ہے اس کی اس کی سباشدہ بہت ساری کتابیں پڑی دیئیں اور میرے پاس کلیکشن دیتا بہت ہے تو میں یقین کریں حران ہوتا ہوں کہ چینیوں نے اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں کی ذمہ داریوں کے لیے کہانیوں میں دیار کر لیا ہے اور دیکھیں جب ہم چھوٹے ایج گروپ کی بات کریں گے تو اس سے ہم جس کہانی کی بات کریں گے ہم چھوٹی چھوٹی پوائنس کی بات کریں گے اور ہمیں ان کہانیوں میں بچوں کو ایک تو ان کی امیجنیشن پاور جائے جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اشور کریں کہ دو گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھے گا اچھا وہ بچہ یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ٹی وی کے آگے یا سکرین کے آگے یہ بیٹھا رہے گا تو اس کی ویجلائزنگ پاور جو وہ کم ہو جائے گی وہ میں تخیلہ جس کا ہم کہتے ہیں وہ کمزور پڑ جائے گی لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کو کہانی پڑھائیں کہانی سنائیں اور عزر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے دیکھتے ہیں چھوڑی کلاسز کے اندر سٹوری ٹیننگ بہت بڑا مضمون بن گیا اور سٹوری ٹینر بہت رہم ٹیچر بن گیا تو دوسری ٹیچر کے مقابلے میں دیادہ اچھی سیلوی لیتا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور وہ ٹیچر ملتا نہیں جس کا کمیونکیشن اپنے ایج گروپ کے ساتھ بہت زبردست ہو تو ایک بات جم وقت میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو تو ایک کہانی سنانے کی بات ہے پھر یہی پر ہم پیڑنس کا مخاطب کریں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ بچوں کو کہانیاں سنائیں جو بہت چھوٹے ہیں ان کو خود سنائیں جو تھوڑے بڑے ہیں ان کو بڑھ کر سنائیں اور جو ان سے بڑے ہیں ان سے لیے احتمام کریں کہ ان کو ریگولر بیسی سے کہانیاں ملیں یاد رکھیں دنیا کے سارے بڑے کام جو ہیں تو سب سے پہلے کہانی میں آئے ہیں پھر عمل میں آئے ہیں بلدہ دیکھیں پہلے شہزادہ اڑا ہے کارپٹ سے پھر جہاز آیا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جادوگر میں تلکیمی آئینے میں سب کچھ دیکھا ہے پھر ٹی وی آیا ہے اور میں دور کی بات نہیں کرتا ہوں آج ہم تھنڈر کے ایڈ اور کون کون فیڈیو سائنس فکشن پر بنیم فلمیں ہیں اس میں ہم نے لیزر وار دیکھی ہیں اور اس کے بعد امریکہ کا سٹار وار پروگرام آیا ہے تو کسی بھی بڑے کام کی بنیاد ایک بنیادی تصور میں رکھی جاتی ہے جو کہانی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور میں نے تو یہاں تک کبھی عزت صاحب کراچی میں ایک بچوں کے عدب کا ایک پروگرام ہوتا جس میں بہت معروف لوگ آئے تھے جس میں رضا علی آتی تھے جس میں افتحار حریف صاحب تھے میں نے تو وہاں ایک بڑا جملہ کہا ہے جس کو اپریشیٹ بھی بہت کیا دی وہ نے میں نے ان سے کہا جس طرح ایسی آمدن جس پر ٹیکس نہ دیا جائے وہ بلیک منی کہلاتی ہے میں نے کہا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ عدیب جنہوں نے بہت کچھ لکھا مگر بچوں کے لیے نہیں دیکھتا کن کا لیٹریچر بلیک لیٹریچر ہے بہت اچھا جس کو وائٹ لیٹریچر کریں تو خدا کے لیے آپ بچوں کے لیے لکھیں بچوں کا قرض اتارے بچوں کا حق دیں میں آپ کو حضر صاحب یہاں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ہمارے دوستے آپ چانتے نہیں ہوں گے وہ ہمارے ساتھ آسکی میں رہتے ہیں کلسنگیر کا میرا پڑوسی دات محمد عیش وہ جب وہ یہاں سے حافظ چلا گیا الخلیل میں رہتا تھا اسرائیل میں تو پہلے تو اس کو جاپ ملی الخلیل یونیسی میں لیکن کچھ عرصے دات وہ سجھ کر کے چھوٹے بچوں کے اسکول میں چلا گیا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس لیے چلا گیا ہوں کہ جکمی مرات اور جکمی سہل بھی چھوٹے بچے کے پیچے کو دیا جاتا ہے اتنی یہاں یونیسی کی پیچے کو نہیں دی جاتی کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم چھوٹی عمر میں بن جاتی ہے جہاں اب ساری صلاحیت سے سخت کر دیتے ہیں چھوٹے بچے سے یہ باتیں ہیں ہمارے حکمرانوں ہمارے قائدین ہیں ان کے سوچنے کی کہ وہ بچوں کے لیے کام کریں بچوں کے لیے دارے بنائیں ہمارے دعا کرتا ہوں آپ نے جو کام شروع کیا ہے کہ اس کی آواز اتنی زیادہ پھیلے اور نہ صرف صرف آواز بلکہ مربوط اور منظم ایفرٹ بنا دیں کہ ہمارے جو سیملی میں ممبران اور سینیٹرز گٹنگ ہوئے ہیں وہ یہ سوچنے پر مجدور ہو کہ بچوں کے لیے بڑے دارے بنائے دیں آپ جو دیکھیں کہ ہمارے ہاں کا سب سے کمزور ترین شخص جو ہے وہ پرائنڈی ٹیجر بنتا ہے گویا بچے کو تبا کر دو چھوٹی عمر میں آپ زور لگانے میں آگے جا کر نہیں پڑ سکتا پڑ پڑے گا اچھا ریزر لے لے سکتا چوریاں کرے گا نقل کرے گا انہا اُلٹا سیدھے طریقوں سے نمبر لے کے کسی طرح ڈگری لے لے گا اور پھر سپاس شکروا کے نوکلی پپیٹ لے گا دیکھیں تو قومی دھارے میں اس طرح شریک نہیں ہوگا میری بات سوڑی ذرا لنبی ہو گئی نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم تو چاہ رہے تھے نہیں بڑا اچھی بات کہ آپ نے ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے وہ بات کریں کہ ہمیں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے آپ نے تو ہمیں سکھانا شروع کر دیا تو اس سے مجھے ایک اور رستہ بھی ملا نہیں نہیں بلکل یہی ہم نے بہت سیکھا اور خاص طور پر میں خود بھی اس تکون پر بہت زور دیتا رہتا ہوں کہ جو ٹیشئر اور پیرنٹس اور بچے ہیں اگر یہ چاہیں تو ہم اس ملک کو بہتر خوبصورت امید دے سکتے ہیں ہماری خواہش ہوگی کہ ہر مرتبہ ہم آپ سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھیں اور ہم اپنے پیرنٹس کو کچھ بتا سکیں ہم اپنے سادزہ کو کچھ بتا سکیں ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ایفرٹ سے کسی جگہ تھوڑی سی ہلکی سی گھنٹی بھی اگر بچ سکے تو ہمارے لئے یہ بہت امیسانی میں آپ کو ایک بات دونا ہوں ایک جملہ آخر میں چلتا ہے کہ آپ میرا سمجھ لیجئے گا کہ اس جو قومی عدبی کانسل جو ہی تھی سابقناس کانسل میں اس کا بچوں کے سیشن میں میں نے تو پڑھا تھا پیبر اپنا لیکن رضا علی عبدی صاحب شریک ہوئے تھے ہم نے ایک جملہ رضا علی عبدی صاحب نے کہا کہ میں نے بی بی سی کے اتنے سینٹرو فرگرام لکھے اتنی کتاب لکھیں اتنا یہ کیا وہ کیا لیکن جس کام پہ اتراتا ہوں وہ کام ہے جو میں نے بچوں کے لیے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت باقی ہو رہے ہیں جس کام پہ آپ فخر کرتے ہیں جس کام کو اپنے کرب واقعی تاقرار اپنے ادا کر دیا اب خوش ہے اس کام پہ وہ بچوں ہی کی اچھا میری خواہش ہوگی کہ اس کانفرنس میں یہ بچوں کے شعبے کہ اگر ہمیں ریکارڈنگ مل سکے آڈیو یا ویڈیو کسی حالت میں بھی تو ہم اس کو استعمال کر سکیں اپنے ریڈیو کے لیے میں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے بہت اچھی چی باتیں ریکارڈ بھی ہوئی ہوں گی میں بلکل آپ کے لیے پتا کرنا ہوں بہت شکریہ مغل صاحب آپ کا میں نہایت ممنون ہوں آپ نے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت باتیں کی میری خواہش ہوگی اور امید ہے میں ابھی سے آپ سے وعدہ لے لوں گا کہ ہم ہر سنڈے آپ سے ضرور بات کریں اور کوئی نئی بات جو ہے ہم اپنے سامین تک پہنچائیں میں نے آپ سے پینا کہ میں بچوں کے لیے تو بلک میل ہونے دو بھی تھی ہے جزاکل جزاکلہ جزاکلہ بہت شکریہ اچھا جی ہم سلیم مغل صاحب کے بہت ہی ممنون ہیں بہت شکریہ اچھا میری خواہش ہے کہ اور بھی بعض اگر ہوتا ہے کہ میرے رابطے میں نہیں ہوتے جیسے احمد حاطب صدیقی صاحب ہیں بچوں کے لیے بڑی نظمیں لکھی ہیں انہوں نے اور بڑا کام کیا ہے وہ تو اسی شہر میں اسلام آباد میں اچھا ایک اور سوری میں آپ کے بات انٹرپٹ کر رہا ہوں ایک اور چیت کیا آپ مجھے یہ گائیڈ کریں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر کوئی ٹیلی فون پہ ہمیں کوئی چیز سنانا چاہتے ہیں دیکھیں لوگوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن جو اساتذہ ہیں ہم ان کے لیے احتمام کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے رابطہ کریں کہ وہ بھی ان کے لیے آنا وہاں ہمارے سٹوڈیو میں مشکل ہے تو ہم ان سے ٹیلی فون ان لائن پہ بات کر لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے ریکارڈ کر لیں اور کسی بھی دن اس کو ریکارڈ کر کے ٹائم تیہ کر کے ہم ان کے بات ان کی میسج کوئی بھی جو ہماری نیسل کو کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ہم کا میسج اس کو ریکارڈ کر لیں گے لیکن یہ جو بچے ہیں یا ہمارے دوسرے ہم ان کے سکولوں میں جائیں گے یا وہ ہم سے رابطہ کر کے یہاں آ سکتے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے میرا خیال ہے کہ اس میں لوگ اور ہاں میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ اسادتہ جو شہر میں ہیں یا کسی بھی شہر میں ہماری بات جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہمارا ریڈیو سننا جاتا ہے وہ اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ہیں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے کچھ لکھا ہے کچھ کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں اور استاد ہیں پڑھاتے ہیں تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں ہم یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ میرے علم میں ہو باتیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں جی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور میں سمجھ دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ضرور لوگ رابطہ کریں گے لو جی آج تو ہمارا یہ تعارفی پروگرام تھا مغل تھا اور اچھا ہماری خواہش ہے کہ اس کو لائیو بھی کیا جائے یعنی لائیو سے مراج یہ ہے کہ ہم بچوں کو سٹوڈیو میں بلائیں اور ان سے بات کریں یا ہم اس کو ریکارڈڈی رکھیں یہ ہم والدین سے اور اسادزہ کے مشورے سے پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ پروگرام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کیا کریں گے جی جی جو اتوار کو دس بجے پروگرام شروع ہوا کرے گا وہ ہوگا بچوں کے لئے بچوں سے مراد میری وہ ہے جو سکول میں پڑھتے ہیں یعنی اس میں ایج کا آپ بتا رہے ہیں سکھ سے لے اور اس طرح سے جب گیارہ بجے کا آگے کا جب گا وہ ہمارا ٹین سیکشن ہوگا ہے وہ جو کالج میں پڑھتے ہیں ذرا بڑی عمر کے گیارمی جماعت بارمی جماعت اے لیول او لیول یہ لوگ جو ہیں ان کے لئے جو ہے وہ پروگرام ہمارا ہوا کرے گا اور جو شروع کا حصہ ہے وہ ہمارا بچوں کے لئے جی بالکل بہت اچھا ہے انشاءاللہ امید ہے بس مغل صاحب آپ کی محنت جو ہے یہ سمجھیں کہ آپ ہی کا پروگرام ہے اور امید یہ ہے کہ اس کو اچھا ہوگا یہ سب کا پروگرام ہے جی بچوں کا جو سکول کالج میں پڑھتے ہیں سب کا پروگرام ہے تو اس پر بچوں کو کوئی لطیفہ سنا دے جاتے جاتے میں لطیفہ تو بچوں کو سنا دوں یا کوئی ایسا تجربہ سے کہا ہے کہ ابھی آپ تھیٹر پر کام کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ تھیٹر پر کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں نے بچوں کے پلے بنائے ہیں جی کافی سارے بچے جو ہیں نا وہ ان کو سکرپ دیا جاتا ہے نا تو اس میں بعض کو ڈائریکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ چاچا چھکن موڑے پر بیٹھتے ہوئے اب یہ تو ایک ڈائریکشن ہے اس کے آگے ڈائلاغ شروع ہوتا ہے اب وہ اس کو بھی اس میں بچارے بچے ان کو پتا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے چاچا چھکن موڑے پر بیٹھا ہوئے ایسی بات ہے تو پھر میں امنے کاغنی بڑا اچھے لگتے ہیں معصوم بچے وہ تو لطیفہ تو ہر بچوں کے اچھے ایک بڑھ تک میں واقعہ سناتا ہوں شاہد آپ کو بھی یاد آجائے اسی طرح ایک میں پلے کر رہا تھا تو اس میں ایک بچی تھی چھوٹی پانچ ایک سال کی ہوگی تو وہ اسے کہا کہ اچھا آپ نے وہاں سے آنا ہے یہاں رکنا ہے پھر یہاں دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے کہنے کے اچھا ٹھیک ہے پھر اس کو رٹا لگایا آپ نے کہ یہ جملہ اس طرح سے کہیں گے ماما ابا کدھر گیا ہے یہ اس طرح کا کوئی جملہ تھا مجھے یاد نہیں اچھا وہ کافی جملہ کو یاد کر لے یاد کرنے کے بعد پھر اسے میں کہوں گا اچھا بھی وہاں کھڑے ہو جو ہاں چلو بھی لائٹ کیمرہ ایکشن وہ آئے آکے وہاں کھڑی ہو دیکھے اور دیکھ کر کہے میں وہ نہیں کہوں گی جو آپ نے کہا تھا اچھا باقی سارا ہے موو ٹھیک کر لے اور ٹھیک ڈائلاک کی جگہ پر آ کر وہ باہر پر یہی کہیں میں وہ نہیں کہوں گی جو آپ نے کہا تھا میں نے کہا اچھا بھی نہ کہو اچھا میں بچوں کے کچھ چیزیں سنانا چاہتا ہوں بچوں کے حوالے سے جو ہیں اس میں ایک آواز میں ابھی قوہ کی بولوں گا اور ایک لومٹ کا کریکٹر ہے اچھا دونوں آپ خود ہی کریں گے ہاں جی میں دونوں خود ہی کروں تو کچھ کوئیسٹن وہ کرے گا تو اس کے جواب بھی وہ خود لومٹ جو ہوئی دے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ پرسند کریں گے آئے 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 بھائی لومٹ میاں کیا حال ہے آپ کا یہ لومٹ کو کھانسی ہے یا قوے کو نہیں یہ ابھی تیع کرنا ہے بھائی لومٹ بھائی کیا بات ہے کیا ہے کیا ہے بھائی بھائی اس طرح ہے کہ کیا کرے ہو تم بھائی میں نے کیا کرنا ہے میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں بس جائے بچوں کا ایک پروگرام تھا وہ کر رہا ہوں اچھا اچھا چلو پھر آج میں آپ کا کچھ امتحان لینا چاہتا تھا تم مجھے کچھ سوالات کے جواب بتاؤ بھائی عجیب بات کرتے ہو یعنی کہ ہم تم کو جواب دیں گے اچھا بھائی ہماری طرف سے ٹکاشا جواب ہے ہو 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 بھائی یہ کیسی باتیں کہا رہے ہو چلو بھائی سوال یہ ہے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تیز کونسی چیز چلتی ہے بھائی یہ سب سے تیز تو ریل گاڑی چلتی ہے نہیں نہیں بھائی سب سے تیز راکٹ چلتا ہے وہ بھی نہیں ہے آجاب بھائی سب سے تیز جو ہے نا وہ ایف سکسٹین چلتا ہے ہو ہو وہ بھی نہیں ہے تو بھائی کون سی چیز ہے تمہیں بتا دو سب سے تیز کون سی چیز چلتی ہے بھائی سب سے تیز جو ہے نا وہ میری بیگم چلتی ہے بزاروں میں اوہو بھائی کیسی باتیں کرے ہیں اچھا یہ بتاؤ پڑے لکھے اور انپاد میں کیا فرق ہوتا ہے بھائی پڑے لکھا جو ہے وہ ہاں کو جی ہاں کہتا ہے اور انپاد جو ہے وہ ہاں کو آہو کہتا ہے تم پڑے لکھے آہو بہت شکریہ جناب کیا بات ہے جی لطیفہ ہے وہ آپ نے لطیفہ کی بات کی تو ایک چوہا جو ہے وہ جا رہا تھا گیدر کے ساتھ کہیں اچھا جی اچھا تو آگے سے اچانک شیر آگیا تو گیدر کہتا اوہ مرگے بھائی شیر آگیا تو چوہا کہتا ہے درنے کی ضرورت نہیں میرے پیچھے ہو جاؤ اچھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ